آپ سب کیسے ہیں خیرت کے ساتھ ہیں آج آپ کے ساتھ شیئرنگ کریں گے ڈیفرنٹ ڈریس ڈیزائن آئی ڈیاز گلہ احمد اور اس کے لعب آل کرم کے جو ہم نے اپنی کسٹم آگل لیڈی کی ہے بس آپ نے ایک ویڈیو کو انڈر کلاس میں دیکھنا ہے ہم نے ایک شوٹ منہ آیا تکا ہم نے ویڈیو اندر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے فردہ ہم نے صرف ایک ہائلٹ بنائی ہے کہ آپ کو پہلے پتہ چلے کہ کون کو اس ڈریس آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں کیونکہ ہم آپ کو بہت زدادہ دیزائن آپ کے ساتھ لے کر آیا صرف آپ نے ویڈیو کیا تکلاس مناتے ہیں بہت زدادہ دیزائن آپ کے ساتھ شیئر ہونگی ون با ون ہم آپ کو جو پہلے ڈریس دکھا رہے ہیں یہ بہت ہی ضددس بنا رہا ہے موڈل نے تو اس کو اس ٹائل میں ویر کیا تھا بہت کلائنٹ کی چوئیس تھی کہ ہمیں تھوڑا سا ڈیسن سٹائل میں بنا کے دیں میں نے ایک نشاد کا ڈریس بنایا تھا لاشٹی ہے کلائنٹ کی چوئیس تھی کہ مجھے اس کے اکورنگ بنا کے دیکھیں کیونکہ یہ ایک ہی کلائنٹ کے ہی ایکسٹر والا بارٹر تھا اس کے اندر جو ہم نے بیک سیٹ سے اس کا نکال کے تو یہ ہم نے فینٹ پر دے دی ہے اور اگر آپ لوگ چیک کریں تو ماشاءاللہ اس کے لکنگ بہت اچھی آئی ہے لیسیز ہم نے ساری اس کو لیسی لگا یہ بارٹر کے ساتھ بہت سیٹ کے لیسی لگا دی ہے جس کے ویسے لکنگ جو ہے اس کی بارٹر کی بارٹر کی بہت اچھی آگئی ہے جب اگر چیک کریں ماشاءاللہ بہت زبزر سے لکنگ ہے اور اینڈ پوائنٹ کے اوپر بھی جو بارٹر ہے یہ بارٹر جو بیک سیٹ پر تھا اس بارٹر کو ہم نے فرینٹ کے اوپر بھی جوائنٹ کر دی ہے فرینٹ والا بارٹر ہم نے یہ سینٹر پینل میں دے دی ہے اینڈ پوائنٹ کے اوپر آپ دیکھیں ہم نے یہ لیس لگا دیا لیس کی ویسے ماشاءاللہ خوبصورتی کافی زیادہ کیونکہ لیس کافی اچھی جو اس کے ساتھ ہم نے یہ لیس خود ڈائی کروائی ہے یہ ساتھ آپ کو بتا ہے کہ لیسیز نہیں آتی کیونکہ جو موڈل نے تو لیسیز نہیں لگئی لیکن ہم نے ساتھ لیسیز جو ہوا جوائنٹ کی ہیں اور یہ پینل ہم نے سینٹر میں ایک اس کا بارٹر کا ہم نے کہہ لیں کہ پیچھ دے دی ہے اور یہ خود سے ہم نے لیسیز بنائی ہے اور ڈیزائن پہ ہم نے خود سے بنایا اور ایون کس طرح کا ڈیزائن بارا نہیں ہوا تھا اگر میں آپ کو اس کا نیک لینڈ دکھاؤں تو نیک لینڈ ہم نے کہہ لیں کہ اس کا بین کولر بنا دی ہے اور اوپر یہاں پہ ہم نے ایک یہاں پہ بٹن لگا دی ہے ٹیش بٹن کیونکہ ٹیش بٹن کے ساتھ اس کی خوبصورتی سوٹ سیچھی آگئی ہے تو یہ ہم نے اس کے نیک لینڈ کے اوپر ایک ٹیش بٹن لگا دی ہے یہ اس کا ٹیش بٹن میں آگئے اب آپ کو اس کے بازو چیک کرواتا ہوں بازو جو ہے یہ ہم نے اس کے چونٹ والے بنایا ہے کف والے بازو یہ آگئے ہم نے اس کا کف بنا دی ہے یہ سائٹ پہ کہہ لیں کہ دو بیٹس لگا دی ہیں اور اس کے یہاں بھی ہم نے تھوڑی سی چونٹ پہ ڈال دی ہیں کیونکہ کلائنٹ کی ڈمانٹ تھی کہ بھائی آپ میں نے چونٹ والے بازو بنا کے دیں تو دونوں بازو میں نے ایسے بنایا ہے ہم آپ کو اس کا بیک شیٹ دکھاتا ہوں بیک شیٹ ماشاء اللہ کافی اچھی ہے صرف بیک شیٹ میں ایک چیز کا فرق ہے جو فینڈ سے کے اوپر ہے بیک پہ جو فینڈ والا باٹر تھا وہ نہیں آیا ہم نے اس کے اندر پلین باٹر ایٹ کر دی ہے اور اینڈ پوائنٹ کے اوپر ہم نے چھوٹی سی لیسے لگا دی جو ہم نے فینڈ پہ اور بازو پہ لیسے لگائی ہے بٹ لیسے کے بعد ماشاء اللہ لکنگ کافی اچھی آگئی ہے اور کلائنٹ کی چوائس کے کارڈنگ بیٹس ہے بیک شیٹ کے اوپر ہم ہم نے گم زپ لگا دی ہے اور ڈوٹس لگا دی ہے اس کے بعد فٹنگ میں کافی جو ہے نا وہ بیٹر ہو جاتا ہے یہ ہے جی اس ڈریس کا ٹوزر موڈل نے تو کہہ نے بلکل پلین ٹوزر پہنا ہوا بٹ میں نے سمپل یہ کام کیا ہے کہ نیچے پنڈیکس پلوٹن ایڈ کر دی ہیں ڈوٹس ٹال دی ہیں اور اوپر یہ کہہ لیں گے چھوٹ چھوٹی اسے کہہ لیں گے یہاں بھی ٹرائی انگلر بنا دی سموسیاں بنا دی ہیں اس کی فوڈ شیٹ کے اوپر اور یہ مرشاللہ ٹوزر کا ڈیزائن تھا کنڈیسنٹ سا ٹوزر اتنا کوئی فینسی نہیں بنایا کیونکہ شیٹ ہم نے اس کی کافی زیادہ فینسی بنا دی تھی اب میں آپ کو اس کی شوال چیک کر رہا ہوں شوال مرشاللہ بہت ہی خوبصورت اس کی شوال ہے اور شوال کا جو پرنٹ ہے یہ آپ کے سامنے شوال کا پرنٹ ہے آل آور پرنٹ ہے ہم نے اس کے کے اوپر سمپل سی جو ہے یہ یہاں پر سلائے لگائی ہے سلائے لگانے کے ساتھ مرشاللہ دیکھیں نیٹنس بہت اچھے کیونکہ ایک فیبرک بہت اچھا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوا کتنا فائن کوالٹی کا فیبرک لگ رہا ہے نیکسٹ جو ہے یہ آپ کو الکرم کا شو کر رہے ہیں الکرم کا یہ جو ہے اس میں موڈل نے سمپل ہی کہہ کیا ہوئے کہ اس کے ساتھ انہوں نے نیکلین کے اوپر ایک چھوٹی سے لیس لگا دی ہے اس کو کہتے ہیں اور ہم نے بھی سیم ایسا ہی کام کی ہے آپ کے ساتھ اگر شیئر کریں یہ میں آپ کو پہلے اس کا بورڈر چیک کروا ہوں بورڈر پہ انہوں نے لیس لکائی ہوئی تھی بیٹس والی لیکن ہم بیٹس پر لیس کو جو ہے زیادہ پریفر نہیں کرتے کیونکہ بیٹس جو ہے ٹوٹ جاتے ہیں تو ہم نے یہ اس کے اینڈ پوائنٹ کے لیس لگا دی مسئلہ کافی کلرز کمبینیشن آپ چیک کریں ہنڈڈ پرس انہوں نے ایک مچنگ گیا اور میں نے لیس 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 لجنگ کروائی کچھ لیس 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 کربی کرواتے ہیں کچھ ایسا ہی مل جاتی زیادہ ڈاک کلر ہم کرواتے کیونکہ ان کی کلرز کرنیشو بہت زیادہ ہوگا ہے اب آپ کو اس نیکلین دخاتا ہوں نیکلین کے اوپر یہاں مشغلہ چیک کر رہے ہیں یہ میں نے یہاں پر چھوٹی سی مینٹ لگا دی ہے اور نیچے اس کا فیبرک دی دی کیونکہ یہ بوڈی کا مین پارٹ ہے تو نیچے سے آپ کی بوڈی کس کے انصار شو ہو گئی اس لیے میں نے سمپل ہی کیا کام کیا کہ میں نے نیچے اس کا فیبرک لگا دیا اور آپ چیک کریں موڈل نے بھی سیم ایسا یوز کیا ہوا تھا اب آپ کو اس کے بازو چیک کر رہا دیتا ہوں بازو کے اوپر مشارہ سیم ایسی ہی لیسے لگائی ہے جو ہم نے نیچے دامن پہ لگائی ہے جس کے ویسے مشارہ خوبصورتی آپ کے سامنے ہیں کہ ٹو مچ خوبصورتی ہو گئی ہے یہ میسکیس کے جو بوڈ سائیڈ کے بازوں دونوں بازوں پر سیم لیسے لگائی ہے اب آپ کو اس کی بیک سیٹ دکھاتا ہوں بیک سیٹ جو ہے وہ بھی ہم نے سیم ایسی بنائی ہے اس میں ہم نے سیمپل ہی کام کیا کہ لیسیز کو اینٹ پر جوئن کر دی ہے لیسیز جو ایسے لگ رہی ہیں کہ اس کے ہم نے ایک ہی ڈیس کے سارے ڈیسیز ہیں تو ان کے بیک کے اوپر اپنے ڈوٹ جالنے میں گمزپ لگا دی ہے ماشاءاللہ دیکھیں گے گمزپ بھی آپ کے نظر نہیں آرہی ایسے جیسے لگا رہا ہے کہ جیسے لگ ہی نہیں ہوئی اب میں آپ کو اس کا دوبٹہ چک کر باتا ہوں دوبٹہ جو ہے اس کا ویسکوس فیبریک کا دوبٹہ اور دوبٹے کی فور سیٹ کے اوپر ہم نے یہ لیس لگا دی ہے لیس ماشاءاللہ چک کریں تو کتنی نیٹ لیس لگ رہی کیوں بھی ساوی لیس جو ہے یہ گم کر رکھے لگی ہے اور ایک اور چیز دوبٹے کا آپ کو بتا ہے ویسکوس کا فیبریک بہت لائٹ ویٹ ہوتا ہے تو اس لئے میں نے بڑی سی لیس لگ رہی تا کہ اگر سیر کے اوپر دوبٹہ جو ہے اٹھے سکے بڑی جو اس کی جو پلوں ہیں دوبٹے کے وہاں بھی ہم نے یہ فل لیس شو کروا دی ہے یہ آپ چیک کریں اور جو اس کے بڑے پلوں ہیں وہاں بھی میں نے لیس ہاف شو کروائی گوں گا لیس کا سیر تھوڑا سا بڑا تھا تو یہ آپ کے سامنے ہیں یہ چیک کریں یہ اس کے چھوٹے یہ اس کے پلوں ہیں دوبٹے کے اور یہ اس کی بڑی سیڈ ہیں تو یہ دونوں آپ کے سامنے ہیں کہ لیس کو سوڑا سا سائی جو اس کا ہم نے سمال کر دی ہے اور ساری لیس جو ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ گم کر کے لیس لگی ہوئی نیٹنس اس کے بیس سے کتنی خوبصورت ہو گئی ہے اور یہ وسکوس فیبرک تھا یہ وسکوس کے لیے میں نے اس کے اوپر بڑی لیس لگی تا کہ دوبٹہ سیر پر ٹک سکے اور اس سوڑ کا جو ہے ہم نے ٹوزر بلکل پلین بنائے سٹریٹ بنائے کیونکہ ڈیزائننگ مارسلے پہلے ہی کافی زیادہ ہو چکی تھی اس لیے ٹوزر اتنا فینسی نہیں کیا نیکس سوڑ جو ہے یہ الکرم کا سوڑ ہے یہ بھی ہم نے اسی کلین کا بنایا اور اس کا جو نیکلین ہے یہ ہم نے بروڈ شیپ بنا دیا اور ڈامن کے اوپر ایک چھوٹی سی لیس لگا دیا لیس ہم نے ہماری کوش ہوتی ہے کہ ہم تمام ڈیس کو لیس لگائیں لیس کی کوش اتنی ٹو مچ نہیں ہوتی منیمم کہہ لیں کہ 30 روپیس سے لے کے اور 60 روپیس پر جارڈ جی لیس ہیں تو ایک ڈیس کے اوپر منیمم شیٹ پر 2.5 یارڈ لیس لگتی ہے تو یہ ماشاء اللہ آپ اگر چیک کریں تو یہ اس کا ڈیس لکنگ ہے یہ میں نے نیچے لیس لگا دیا لیس ایسا لگری کے جیسے ساتھ ہی آئی ہے اور فینشنگ آپ چیک کریں کہ تمام لیس جو ہے گم پٹی کے ساتھ لگے ہوئی ہیں فیسنگ کے ساتھ لگیں ہیں ترپائی سب کے ساتھ ہوئی بھی ہے جس کے ویسے فینشنگ بہت اچھی ہے نیکلین جو ہے ہم نے اس کی تھوڑا سی سمپل بنایا ہے کیونکہ میں آپ کو یہ ایک ہی ڈیس کے ساتھ ڈیس لکھا رہا ہوں جو ہے مائز کان کلائنٹ کے اور اس کے تمام ڈیس میں نے بڑے فینشنگ بنایا ہے یہ اس کے سلیوز ہیں سلیوز کے اوپر بھی ہم نے لیس لگائی ہے اور یہ بھی گم پٹی کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور اس کی جو بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ بھی سیم ایسا ہی پرینٹ ہے جیسے اس کا جو ہے اس کا فرنٹ کا پرینٹ ہے صرف سیمپل ہم نے یہ کام کیا ہے کہ اینڈ پوائنٹ کو پر لیس لگا دی جیسے اس کے فرنٹ شیٹ پر لیس لگائی تھی ویسے ہی بیک سیٹ پر لیس لگائی ہے اور ہم نے باڈر ٹیس کر دی ہے اور بیک سیٹ پر آبکہ چیک کریں تو پنڈیک سپلیٹیں ایڈ کی ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ہم نے اس کی یہاں پہ کم پٹی کے ساتھ جو ہے کر کے ہم نے اس کی یہاں پہ زیپ لگا دی ہے تو یہ یہ تھی اس کی مشل شیٹ جو بہت ہی خوبصورت بنی ہوئی ہے دوپٹہ جو ہے ہم نے اس ڈریس کا جو ہے وہ بلکل سیمپل سا ہم نے ریڈی کیا ہے سیمپل ہم نے کیا کیا کہ ہم پر سلائل لگا دی فور سائیڈ کے اوپر یہ اس کا پنڈہ دوپٹے کا مسئل ہے بہت زبردست اور اس کا ہم نے ٹروزر نہیں بنایا اس کی ہم نے بیلٹ پولی شلوار بنائی ہے مسئل آپ چیک کریں تو سارے بیلٹ پولی مشلوار آپ بلکل سیمپل سی مشلوار بنائی کیونکہ شیڈ کے اوپر ریڈی لیس لگا چکے ہیں